بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور میں اپنے ملیر کے عوام کا کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور میں اپنے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں محترم نواز شریف صاحب وزیراعظم شہباد شریف صاحب مولانا فضل رحمان صاحب احمل خان ولی صاحب اور جو بھی پی ڈی ایم کی اتعادی جمعاتی ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا عوضہ داروں کا اور اپنے دوستوں کا اپنے عزیزوں کا اپنے رشتے داروں کا سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ میری مدد کی اور جناب سپیکر میں ہمارے سید موسیٰ رضا گلانی نے کہا کہ میری جنگ ایک جھوٹ سے تھی مگر میری جنگ جھوٹ کے سربراہ سے تھی جو جھوٹوں کا لیڈر تھا اور اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ ایک جو جھوٹوں کا بڑا سربراہ تھا جو ملیر میں الیکشن لڑ رہا تھا اور دوسرا ان کا نائب جو تھا وہ ملتان میں الیکشن لڑ رہا تھا تو دونوں میم نے جو ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے شروع ہوتا ہے ملیر و ملتان نے ان کو بری شکل دی جانب اس پکر میں سمجھتا ہوں اور میں اکثر اپنے تکریر ہوں میں کہ جو چیز بڑائی پھکر اور پھرونت پہ مستمل ہو اور جو چیز گیر پتری ہو جس کو زبردستی سیاسی لیڈر بنایا گا ہو وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں کہ جو بھی گیر پتری چیزیں ان کو زوال ہوا ہے اور میں اکثر اپنے تکریر میں یہی کہتا رہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ملیر کے باشور عوام اور ملیر کے وہ لوگ جو اکثر اپنے تکریروں میں یہ کہتا رہا اپنے ملیر کے لوگوں کو کہ آپ تو تھو تھو تھٹی سیون کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو شہید کے چانے والے انشاءاللہ ملیر سے عمران خان کا زوال شروع ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ ملیر و ملتان سے ان کا زوال شروع ہوا انشاءاللہ میں مجھے یہ یقین ہے کہ اب یہ پاکستان میں نفرت کی سیاست نہیں چل سکتی اس ملک کو اتحاد چاہیے اس ملک کو لوگوں میں ہمیں محبتیں باتنے چاہیے بہت کچھ ہو گیا بڑی ہم نے نفرتیں دیکھی بہت ہم نے بتمیزی دیکھی سوشل ویڈیا پہ اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ملیر و ملتان کے لوگوں نے یہ اپنا فرض ادا کر کے اس قوم کو ایک شعور دیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے اس جھوٹ کو اس فریب کو اس بتمیزی کو بہت بری شکست ہوگی آپ سب دوستوں کی بہت بہت مہربانی شکریہ بہت بہت